کبھی آپ نے سنا ہے کہ کسی کار کو ونیلا آئس کریم سے الرجی ہو کارے بنانے والی کمپنی کو ایک تحریری شکایت ملی شکایت کرنے والے نے لکھا کہ وہ رات کو اپنی فیملی کے ساتھ دنر کے بعد آئس کریم کھانے جاتے ہیں اور واپسی پر کار سٹارٹ نہیں ہوتی مگر یہ دکت کسی اور فلیور کی آئس کریم کے ساتھ نہیں ہوتی کار کمپنی نے ایک انجینئر کو کسٹمر کے پاس بھیجا اور انجینئر نے کسٹمر سے سارا قصہ سنا رات کو وہ اس کے ساتھ گیا اس نے چوکلیٹ فلیور کی آئس کریم لی واپس آیا تو کار سٹارٹ ہو گئی دوسری رات جب سٹروری فلیور کی آئس کریم لی تو واپس آیا کار سٹارٹ ہو گئی تیسری رات ونیلا آئس کریم فلیور کی باری آئی جب وہ آئس کریم لے کر واپس آیا تو کار واقعی سٹارٹ نہیں گئی ہے نا حیرت کی بات انجینئر کو کچھ سمجھ نہیں آیا کہ کیا معاملہ ہے ظاہر ہے اس تو مسئلہ ہے کچھ دن بعد انجینئر نے ایک بات نوٹ کی مسئلہ آئس کریم کا نہیں مسئلہ ٹائم کا ہے کہ ونیلا آئس کریم خریدتے وقت وقت کم لگتا ہے ایسا اس لیے تھا کیونکہ ونیلا فلیور کی ڈیمانڈ زیادہ تھی اس لیے آئس کریم پولر والوں نے ونیلا فلیور کا کاؤنٹر بھار لگا رکھا تھا باقی فلیورز لینے کے لیے پولر کے اندر جانا پڑتا تھا اور کچھ دیر لگتی تھی کسٹومر ونیلا کے علاوہ کوئی اور آئس کریم لینے جاتا تو اس کو ٹائم زیادہ لگتا کار کے انجین کو تھنڈا ہونے کا وقت نہیں ملتا تھا کار کو اگر جلد ہی دوبارہ سٹارٹ کیا جائے تو کار سٹارٹ نہیں ہو بل آخر انجینئر نے وجہ ڈھونڈ لی اور وہ تھی ویکپر لوک ہماری زندگی میں بھی اکثر مسئلے اسی طرح کے ہوتے ہیں ضرورت یہ سمجھنے کی ہوتی ہے کہ مسئلہ کیا ہے غور و فکر سے ہر مسئلہ سمجھا اور اس کا حل تلاش کیا جا سکتا ہے